موسیقی کریکٹریسٹکس آف اورگینک کمپاؤنڈز لازٹ ٹائم ہم نے یہ ٹاپک سٹارٹ کیا تھا اورگینک کمیسٹری کا اور ہم لوگوں نے بیسکس دیکھے تھے کہ اورگینک کمیسٹری اور ان اورگینک کمیسٹری میں کیا ڈیفرنس ہے اورگینک کمیسٹری میں ہم ہائیڈرو کاربنز یہ ہائیڈرو جن اور کاربن کے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں ان کو سٹیڈی کرتے ہیں اور ساتھ میں ان کے ڈیریویٹیوز جو ہیں ڈیریویٹیوز میں ہمارے پاس اکسیجن نائٹروجن وغیرہ ساتھ ایز این ایلیمنٹ ایڈ ہو جاتا ہے ان ہائیڈرو کاربنز کے اندر ہم لوگوں نے بولر سنتیسز دیکھا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو بولر نے ایک اورگینک کمپاؤنڈ یوریا خود سنتیسائز کیا تھا جو کہ اس سے پہلے تک سنتیسائز نہیں ہو پایا تھا اس سے پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ ارگینک کمپاؤنڈز جو ہیں ان میں ایک وائٹل فورس پریزنٹ ہوتی ہے اور اسی تھیوریوں پر وائٹل فورس تھیوری کا نام دیا گیا تھا بولر کے سنتیسز کی وجہ سے وائٹل فورس تھیوری جو تھی یہ ریجیکٹ ہو گئی تھی اور اس کے بعد ارگینک کمپاؤنڈز کی بیسک سٹارٹ ہوئی تھی اورگینک کمپاؤنڈز کو خود سنتیسائز کیا جاتا تھا آج اس لیکچر کے اندر ہم لوگ اورگینک کمپاؤنڈز جو ہیں ان کے کریکٹریسٹکس ڈسکس کریں گے اورگینک کمپاؤنڈز کے کہ ان میں کیا ایسی جیز ہے جو عام کمپاؤنڈز سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے جو سب سے پہلا فیچر ہے اورگینک کمپاؤنڈز کا جو ان کو ڈسٹنکٹ بناتا ہے ڈیفرنٹ بناتا ہے وہ ہوتا ہے کنکیٹینیشن سوری کنکیٹینیشن ناٹ کنکیٹینیشن کنکیٹینیشن بولتے ہیں سیلف لنکنگ کو سیلف لنکنگ ایبیلٹی کو یعنی کسی ایٹم کا اپنے ہی ساتھ لنک ہو جانا ٹھیک ہے اور لمبی لمبی چینز بنانا اس پروسس کو کنکیٹینیشن کہتے ہیں فر ایکزمپل کوئی ایٹم ہے اے یا اگر ایک اور اے کے ساتھ جڑ جائے اور یہ آپس میں جڑتے رہیں ٹھیک ہے یا اس فارم میں ایک سٹریٹ فارم میں یا پھر یہ اس طرح جڑے ہوئے ہوں اے 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 یا کسی سائیکل کی فارم میں کلوزڈ چین میں یہ اوپن چین میں بھی ہو سکتے ہیں اور کلوزڈ چین میں بھی سیلف لنکنگ ایبیلٹی جو ہوتی ہے اس کو ہم کیٹینیشن کہتے ہیں کاربن جو ہے اس کی ایک یونیک ایبیلٹی ہے کاربن کی کہ یہ اپنے ہی ساتھ لنک ہو کے لمبی لمبی چینز بناتا ہے ٹھیک ہے کیٹینیشن جو ہے وہ کن چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے سوری کیٹینیشن کن چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے کیٹینیشن تین فیکٹرز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے سب سے جو پہلا اور امپورٹن فیکٹر ہے وہ ہے بانڈ انرجی بانڈ انرجی بانڈ انرجی کس چیز کے ساتھ مثلاً اگر آپ کاربن کی بات کر رہے ہو تو کاربن کی کاربن کے ساتھ جو بانڈ انرجی ہے بانڈ انرجی وہ انرجی ہوتی ہے کہ اس بانڈ کو توڑنے میں جتنی آپ کو انرجی ریکوائرڈ ہوگی یا بانڈ انرجی ایک طرح سے آپ کو یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ بانڈ کتنا سٹرانگ ہے اگر بانڈ انرجی بہت زیادہ ہو تو اس بات کا مطلب ہوتا ہے بانڈ بہت ہی سٹرانگ ہے ہائی بانڈ انرجی سٹرانگ بانڈ ٹھیک ہے تو جتنی بانڈ انرجی آپس میں زیادہ ہوتی ہے کسی کمپاؤنڈ کی اتنی کنکیٹینیشن ایزی ہوتی ہے مسئلہ اگر اس کمپاؤنڈ کی اے 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 اور اسی طرح ایک اور کمپاؤنڈ اگر کنسیڈر کرو بی 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 اور اس کی بانڈ انرجی اگر 500 ہے بی کی اور ایک ہی بانڈ انرجی اگر 1500 ہے کلو جول سپر مول تو کون سا کمپاؤنڈ زیادہ یا کون سا کمپاؤنڈ ایسا ہوگا جو بہت ایزی لی بانڈ بنائے گا یا کیٹینیٹ ہوگا وہ نیچے والا ہے کیونکہ اس کی بانڈ انرجی بہت زیادہ ہے تو یہ بہت ہی سٹیبل فارم میں ایجزسٹ کر سکتا ہے لمبی چینز کی فارم میں تو ہائی بانڈ انرجی پہلا فیکٹر ہے جس کے اوپر کیٹینیشن بیس کر رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ سٹیرک افیکٹس ہوتے ہیں یا تھری ڈی سٹرکچر کے افیکٹس ہوتے ہیں تھری ڈی سٹرکچر کے جس میں ہم ہائیبرڈیزیشن ڈسکس کرتے ہیں وہ اس چپٹر میں ہم لیٹر آن ڈسکس کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا اور ایک تیسرا فیکٹر ہوتا ہے الیکٹرو نیگیٹیویٹی الیکٹرو نیگیٹیویٹی آپ پہلے پڑھ چکے ہو الیکٹرو نیگیٹیویٹی وہ فورس ہوتی ہے جس سے کوئی نیوکلیس جو ہوتا ہے وہ اس لون پیر کو اپنی اس بانڈ پیر کو اپنی طرف کھینچتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے جو میجر ہے اس میں بانڈ انرجی والا ہی ہے یہ باقی آپ کو آہستہ آہستہ آنے والے لیکٹرز کے اندر کلیر ہو جائے گا الیکٹرو نیگیٹیویٹی اور سٹیرک افیکٹس کا کیا رول ہوتا ہے کیٹینیشن کے اندر کیٹینیشن جو ہے ایک انٹرسٹنگ آپ کو بات پتا ہوں کلیر بن تک لیمیٹیڈ نہیں ہے کیٹینیشن اور بھی بہت سارے ایلیمنٹس کے اندر ہوتی ہے فار ایکزمپل افیو ٹاک آباوٹ سلفر تو آپ کو پتا ہے سلفر کس فرم میں اگزسٹ کرتا ہے آپ پہلے ایک چپٹر میں پڑ چکے ہو سلفر کے بارے میں سلفر کے ویسے تو تین ایلو ٹرابس ہیں رومبک سلفر مونو کلینک سلفر پلاسٹک سلفر آپ یہ چیز پڑ چکے ہو اور آپ پڑ چکے ہو کہ ایک ڈیفرنٹ ٹیمپلیچر کے اوپر یہ تین ایلو ٹرابس سلفر کے اگزسٹ کرتے ہیں لیکن ایک چیز تو کنفرم ہے کہ ان اوپر والے دو کے اندر ایس ایٹ کی فارم میں کرسٹلائن سٹرکچر ہوتا ہے ٹھیک ہے ایس ایٹ مینز آٹھ سرکل سلفر جو ہوتے ہیں سلفر 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 وان ٹو ٹری فور فائف سیکس سیون ایٹ یوں آٹھ جو ہیں یہ ایک رنگ کی فارم میں اگزسٹ کرتے ہیں اور یہ سلفر کا سٹرکچر ہوتا ہے اب یہ دیکھو اس میں بھی تو سلفر آپس میں لنک ہوا ہے نا تو سلفر جب اس میں آپس میں لنک ہو رہا ہے تو یہی تو ہم نے کہا تھا اسی کو تو سوری کیٹینیشن بولتے ہیں تو کیٹینیشن سلفر میں بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور آپ کو اگر یاد ہو آپ نے ایک چیز پڑی تھی پلاسٹک سلفر پلاسٹک سلفر اگر آپ بہت زیادہ تیمپریچر ریز کر دو اب آئی ڈونٹ اگزیٹلی ریمیمبر یہ غالباً اے 440 کے قریب اگر آپ تیمپریچر کر دو سلفر کا تو پلاسٹک سلفر میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو رنگ ہوتا ہے نا یہ بریک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ سٹریٹ چینز میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے سلفر اور یہ 1 2 3 4 5 6 7 اور 8 اور یہ سٹریٹ چینز آپس میں کراس لنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے کراس لنگ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے سولیڈی فائر ہونا شروع ہو جاتا ہے سلفر اور اسی وجہ سے پلاسٹک سلفر آپ کے پاس بن جاتا ہے ایک پولیمر کی فارم میں سلفر بننے لگ جاتا ہے چین کی فارم میں ٹھیک ہے تو اب دیکھو کیٹینیشن کا فینومینا جو ہے وہ سلفر کے اندر بھی فالو ہو رہا ہے اس کے علاوہ اور بھی کچھ کمپاؤنڈز ہیں فار ایکزمپل سیلیکون سیلیکون اور کاربن ایک ہی گروپ میں سے بلانگ کرتے ہیں گروپ سکس سے بلانگ کرتے ہیں دونوں اور ان دونوں کے اندر یہ کپیسٹی ہے مثلا آپ کو یاد ہوگا سیلیکون 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 یہ اس طرح کی چینز آپ نے اکثر دیکھی ہوں گی یا آپ کو اگر سیلیکا کا سٹرکچر یاد ہو تو اس میں بھی سیلیکون ڈائوکسائیڈ یوں ایک کوولنٹ سٹرکچر میں بڑی چین کی فارم میں ہوتا ہے سو بیسیکلی اس کے اندر بھی ایک چین کی فارم میں لانگ چینز میں سیلیکا ایگزسٹ کرتا ہے جسے آپ کے پاس کاربن کی چینز ہوتی ہیں کاربن 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 اور ہر کاربن کے چارچر بانڈز پورے ہوگے ہوتے ہیں باقی سارے ہائیڈروجنز لگ جائے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس سیلینز بن جاتے ہیں ٹھیک ہے سیلینز اسی طرح آپ کے پاس سیلینز ہوتی ہیں سیلینز ہوتی ہیں جسرہ الکینز اور الکینز ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن سیلیکا کے جو اس طرح سیلیکون کی جو چینز بنتی ہیں ان میں ایک پرابلم ہے کہ اگر آپ بہت ہی لانگ چین کی بات کر رہے ہو لانگ چین یعنی اگر آٹ یا آٹ سے زیادہ آپ کے پاس اگر ہو جائیں سیلیکونز آپس میں جڑے ہوئے تو جو سٹرکچر ہے وہ تھرملی انسٹیبل ہو جاتا ہے انسٹیبل یعنی وہ اگر آپ اس کو ہیٹ کرو گے تو وہ فوراں بریک اپ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے بہت لمبی چینز اگزسٹ نہیں کرتی ہیں سیلیکون کی لیکن جو چھوٹی موٹی چینز ہیں یہ اگزسٹ کرتی ہیں یہاں تک آپ کو کلیر ہو گیا کیٹینیشن میں اس کے علاوہ آپ نے فوسفورس کے بغیر اب فوسفورس کے بارے میں بھی سناوا ہوگا فوسفورس کی چینز ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ چینز بہت ہی سوفٹ ہوتی ہیں اور یہ فوراں بریک اپ ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کمپاؤنڈز ہیں جن میں کیٹینیشن کا فینومینا ہوتا ہے لیکن صرف کیٹینیشن کا فینومینا ہونا ایمپورٹن نہیں ہے کیٹینیشن سٹیبل ہونا ایمپورٹن کاربن پورے پریوڈک ٹیبل کا پورا پریوڈک ٹیبل جتنا بھی آپ کے پاس جیسی بھی شیئے پریوڈک ٹیبل کی واحد ایلیمنٹ ہے جو سب سے زیادہ سٹیبل فارم میں چینز بناتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کا اوور لائپ ہوتا ہے دو کاربن ایٹمز کا جب کاربن کاربن راپس میں بانڈ بنتا ہے یہ ایک سگما بانڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم سگما اور بانڈ یا تو سگما ہوتے ہیں یا پائے ہوتے ہیں سگما بانڈ بہت ہی سٹرونگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پائے بانڈ ویک ہوتا ہے یہ ویک ہوتا ہے اور یہ سٹرونگ بانڈ ہوتا ہے اور یہ چونکہ کاربن اور کاربن کا سگما بانڈ ہوتا ہے یہ بہت ہی سٹرونگ بانڈ ہوتا ہے اس وجہ سے کاربن کی چینز بہت ہی سٹیبل ہوتی ہیں تھرملی بھی سٹیبل ہوتی ہیں اور ایسے بھی سٹیبل ہوتی ہیں تو اس وجہ سے کاربن میں کیٹینیشن کا فینومنہ ہوتا ہے اور کیٹینیشن کی وجہ سے کاربن کی بہت لمبی لمبی چینز ایگزسٹ کرتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کاربن کے کوئی ملینز آف کمپاؤنز ملینز آف کاربن کمپاؤنز کاربن بیسٹ کمپاؤنز یا ہائیڈرو کاربنز ہائیڈرو کاربنز جو ابھی تک ڈسکور کیے جا چکے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ کاربن کی یہ یونیک اپیلٹی ہے کہ وہ کیٹینیشن ہوتی ہے بہت ہی سٹیبل فارم میں جس کی وجہ سے کاربن پتہ نہیں بہت سارے قسم کے کمپاؤنز بناتا ہے مثلا آپ کو کاربو ہائیڈریٹس کے بارے میں پتہ ہے ہماری باڈی کے اندر ہوتے ہیں بہت ہی لمبے لمبے مولیکیولز ہوتے ہیں اس کے علاوہ پروٹینز جن کا تھاؤزنز میں ویٹ ہوتا ہے ڈی این اے آر این اے کا جو سٹرکچر ہوتا ہے ہماری باڈی کے اندر جو فیٹس ہوتے ہیں ایسیڈز لپیڈز وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے اس کے علاوہ جتنے پلاسٹک انڈسٹری ہے پلاسٹکس سنتھیٹک پولیمرز آپ چپٹر نمبر فورٹین کے اندر میکرو مولیکیولز کا چپٹر اس میں آپ ڈیٹیل میں ڈسکس کرو گے کہ کیٹینیشن کی وجہ سے کاربن کتنے بڑے بڑے مولیکیولز بنا دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تمام جو ہیں یہ سارے کے سارے کیٹینیشن کی فینامینا کے اوپر بیس کر رہے ہیں کیٹینیشن کا فینامینا اگر نہ ہوتا تو ان میں سے کوئی بھی کمپاؤنڈ ایگزسٹ نہ کرتا ہوتا تو یہ کاربن کی اورگینک کمپاؤنڈز کی ایک یونیک ایبیلٹی ہوتی ہے دوسری جو یونیک ایبیلٹی ہے کیٹینیشن آپ نے دیکھ لی دوسری جو یونیک ایبیلٹی ہے وہ ہے بانڈ نیچر اورگینک کمپاؤنڈز کی جو بانڈ نیچر ہے اورگینک کمپاؤنڈز میں میں نے بات کی یا تو ہائیڈرو کاربنز ہوتے ہیں یا ان کے ڈیریویٹیوز ہوتے ہیں جو بھی ہو ایک چیز ان میں ڈن ہوتی ہے کہ کاربن کا یا تو کاربن کے ساتھ کوولینڈ بانڈ ہوگا بانڈ ہوگا اچھا کوولینڈ آئینک کی ابھی ہم بات کر لیتے ہیں یا کاربن کا ہائیڈروجین کے ساتھ ہوگا یا کاربن کا اکسیجن کے ساتھ ہوگا یوں کاربن نوملی اکسیجن کے ساتھ ڈبل بانڈ بناتا ہے یا کاربن کا سنگل اکسیجن بانڈ ہوگا او ایچ کے ساتھ نوملی بانڈ ہوا ہوتا ہے اس طرح کے کچھ بانڈز ہوں گے یا اکسیجن کا ہائیروڈجن کے ساتھ یوں کر کے بانڈ ہوگا ان تمام بانڈ کی اگر آپ نیچر کے اوپر غور کرو اس میں کاربن اور کاربن کی الیکٹرو نیگٹیوٹی دونوں کی میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے ریکال کروا دوں آئینک بانڈز وہ ہوتے ہیں جن میں جو الیکٹرو نیگٹیوٹی کا دونوں ایلیمنٹس کا ڈیفرنس ہوتا ہے وہ 1.6 سے زیادہ ہوتا ہے یا 1.7 سے زیادہ ہوتا ہے اب کابن اور ہیڈروجن کے اگر آپ بات کرو 2.6 اور 2.1 ان کا بھی ڈیفرنس 0.4 اس کا ڈیفرنس 0 تھا اور کابن اور اکسیجن کا بھی ڈیفرنس کوئی اتنا خاص نہیں ہوتا کابن اور سمپل اکسیجن اکسیجن اور ہیڈروجن کبھی اتنا خاص نہیں ہوتا اوفر آل یہ سارے کے سارے جو بانڈز ہیں یہ کوولینڈ بانڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو بلکل کلیر ہونی چاہیے کہ جتنے بھی آپ اورگینک کمپاؤنز پڑھتے ہو اورگینک کمپاؤنز یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ کوولینڈ بانڈز کے اوپر بیسٹ ہوتے ہیں اور ایک سنگل کوولینڈ بانڈز آپ کو ہم ایک سٹریٹ لائن سے ریپریزنٹ کرتے ہیں جیسے آپ یہ میں نیچے لائنز لگا رہا تھا یہ سنگل لائن سنگل لائن یہ آپ کے پاس دو لائنز ہیں یہ دبل کوولینڈ بانڈ ہے اور یہ آپ کے پاس again سنگل کوولینڈ بانڈ ہے تو ان ساروں میں کوولینڈ بانڈز ہوتے ہیں آئینک بانڈز نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو یہ ایک بات آپ کو پتا ہونی چاہیے اورگینک کمپاؤنز کے حوالے سے تیسری جو پروپرٹی ہے یا فیچر ہے اورگینک کمپاؤنز کا وہ ہے similarity in behavior یہ جو اورگینک کمپاؤنز کی پروپرٹی ہے یہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کاربن 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 اور یہاں پہ اگر میں ایک کلورین لگا دوں ٹھیک ہے اچھے یہ باقی سارے ہائیڈروجنز لگے ہوئے ہوں گے اس کے ساتھ یہ میں نے کاربن کی چین بنائی ہے اس کے سائٹ پہ ایک کلورین لگا دیئے اسی طرح یہ تین کاربنز کی چین ہے سائٹ پہ ایک کلورین لگا ہے اگر آپ چار کاربنز کی چین لے لو پھر سائٹ پہ ایک کلورین لگا دو پانچ کاربنز کی چین لے لو پھر کلورین لگا ہو جو مرضی لگا ہو یہ آپ کے پاس مختلف کمپاؤنز بنتے جائیں گے اور ان تمام کے تمام کو ہم بولتے ہیں الکائل ہیلائیڈز جو کہ بیسیکلی چپٹر نمبر ٹین جو ہے آپ کا اس کا نام بھی یہ ہے الکائل ہیلائیڈز چین لے رہے ہو جس میں دو ایسے کاربنز ہیں جن کے درمیان ڈبل بانڈ ایکزسٹ کرتا ہے تو ایسے کمپاؤنز کو ہم پھر الکینز بولتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس اگر کاربن کا کاربن کے ساتھ ٹرپل بانڈ ہو کسی کمپاؤن کے اندر کسی اورگینک کمپاؤن کے اندر تو ایسے کمپاؤنز کو ہم الکائنز بولتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی کاربن کی چین ہے وہ جیسی مرضی چین ہو سیدھی ہو ٹیڑھی ہو جیسی مرضی ہو اگر اس پہ کہیں پہ او ایچ لگاو ہے جس کو ہم ہائیڈروکسل گروپ کہتے ہیں ہائیڈروکسل گروپ تو یہ جو کمپاؤنز بن جاتا ہے اس کو پھر ہم الکوہل کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ پورا کمپاؤنز ابھی ایک الکوہل کہلائے گا اگر کوئی دو کاربنز ایسے ہیں جن کے درمیان اوکسیجن کا ایٹم ہو تو ایسے کمپاؤنز کو ہم پھر ایتھر کہتے ہیں ٹھیک ہے باقی جو مرضی لگاو اگر دو کاربنز کے درمیان یوں کر کے سی ڈبل وانڈ او لگاو ہو ٹھیک ہے تو ایسے کمپاؤنز کو ہم کی ٹونز بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس سی ڈبل وانڈ او او ایچ ہو کسی کمپاؤنڈ کے کارنر پہ لگاوا تو ایسے کمپاؤنز کو ہم کارباکسیلک ایسیڈز بولتے ہیں اب دیکھو میں نے آپ کو ڈھیر سارے نام بتا دیئے اوورال آرگینک کمیسٹری جو ہے نا وہ نام ہے ان چیزوں کا مثلاً الکوہلز آپ کے ایک چپٹر کا نام ہے کارباکسیلک ایسیڈز آپ کے ایک چپٹر کا نام ہے الڈیائیڈز ان کی ٹونز آپ کے ایک چپٹر کا نام ہے ٹھیک ہے الکوہلز فینولز ایتھر یہ ایک ہی چپٹر تھا آپ کا اور اس کے علاوہ جو پر الکینز 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 یہ پورا ایک چپٹر کا نام ہے تو اوورال جو ارگینک کمیسٹری ہے نا وہ انہی چیزوں کے پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جتنے بھی ارگینک کمپاؤنڈز ہیں وہ یا تو ان میں سے کوئی نہ کوئی ان کے اندر فیچر ہوتا ہے یا تو وہ ڈبل بونڈز ہوں گے ان کے اندر ٹھیک ہے یا ان کے اندر او ایچ ہوگا اور جن جن کے اندر پھر او ایچ ہوگا وہ تمام پھر ایک ہی طرح سے بیہیو کرتے ہیں ٹھیک ہے یا اگر کسی کے اندر سی ڈبل او ایچ ہے تو وہ تمام کسی ایک ہی طریقے سے بیہیو کرتے ہیں میں آپ کو ایکزیمپل دیتا ہوں کوئی بھی ایسا ارگینک کمپاؤنڈ اب دیر آر ایکچلی تھاؤزنڈ آف کمپاؤنڈز تھاؤزنڈ آف ارگینک کمپاؤنڈز نام دے دیا ہے کاربوکسیلیک ایسیڈز کا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب اگر آپ کسی بیس کے ساتھ اس کا ریاکشن کرواؤ نا اس سی ڈبل او ایچ والے کمپاؤنڈ کا تو یہ ایک سالٹ اور وارٹر فارم کر دیتے ہیں جس رہا آپ نے نیوٹرلائزیشن ریاکشن ایسیڈ بیس ریاکشنز میں دیکھاتا نا یہ بلکل وہی ہو جاتا ہے تو ہم نے ان کو کاربوکسیلیک ایسیڈز نام دے دیئے اب اس میں آپ کے پاس سی ڈبل او ایچ کے ساتھ ہو سکتا ہے سیمپل ایک کاربن لگا ہوتا یا ایک بھی کاربن نہ ہوتا یا ہو سکتا ہے سیمپل ایک کاربن لگا ہوتا یا ہو سکتا ہے دو کاربن کی چین ہوتی یا تین کی چین ہوتی اگر ایک بھی نہ ہوتا تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں میتھنویک ایسیڈ اگر آپ کے پاس ایک کاربن لگا ہے تو پھر ایتھنویک ادھر ویس پروپنویک نئی تو بیوٹنویک، پنٹنویک، ہیکزنویک آپ کے پاس ایک پوری ہومو لوگس سیریز بن جاتی ہے ہومو لوگس سیریز آپ اس پوری سیریز کو بولتے ہو جس میں مختلف آپ کے پاس کمپاؤنڈز آ رہے ہوتے ہیں مثلا آپ کے پاس الکینز کی ایک ہومو لوگس سیریز ہوتی ہے ٹھیک ہے الکینز کی ایک سیریز ہے پوری الکینز کی ایک سیریز ہے پوری الکوہلز کی ایک پوری سیریز ہے الڈی ہیڈز کی ایک سیریز ہے ٹھیک ہے کاربوکسلک ایسیڈز کی سیریز ہے ایتھرز کی سیریز ہے اینڈ سو آن یہ آپ کے پاس مختلف فنکشنل گروپس ہیں ان کی مختلف سیریز ہیں الکینز کی سیریز کی اگر میں بات کروں تو اس سیریز میں پہلا ایلیمنٹ ہوتا ہے میتھین اس کے بعد ایتھین اس کے بعد پروپین یہ میں آپ کو تھوڑا سا ریوائز کروا رہا ہوں یہ آپ اپنے بچپن میں اس طرح کی چیزیں ہیں میٹرک بگرہ میں پڑھ چکے ہو ٹھیک ہے کہ یہ نمبر آف کاربن ایٹمز جو جو انکریز ہوتے ہیں اینڈ سو آن یہ چلتا رہتا ہے اسی طرح ایتھین اینڈ پروپین ان کے ان پر این آ رہا ہوتا ہے یہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں ان کی پروپٹیز ملتی جلتی ہوتی ہیں الکائنز میں ایتھائین پروپین اینڈ سو آن الکوہولز میں میتھنول ایتھنول پروپنول اینڈ سو آن الڈی ہائیڈز میں میتھنل ایتھنل اینڈ سو آن ان کو نام آپ نے کیسے دینا ہے یا جو رسپیکٹیف چپٹرز ہیں مثلا الکوہولز کا جو چپٹر ہے اس میں آپ سیکھو گے کہ الکوہولز کو کیسے نام دیتے ہیں الڈی ہائیڈز کے چپٹر اور کابوکسلک ایسٹ کے چپٹر میں آپ ان کا سیکھ لوگے اسی طرح میتھنویک ایسڈ اسی طرح ایتھنویک ایسڈ پروپنویک ایسڈ بیوٹنویک ایسڈ آپ کو بیسے کے لئے یہ یاد ہونا چاہیے اگر سنگل کاربن ہو تو میتھ اگر دو کاربن ہو تو ایتھ تین کاربن ہو تو پروپ چار کاربن ہو تو بیوٹ پانچ کاربن ہو تو پینٹ چھ کاربن ہو تو ہیگز سیون کاربن کھلیے ہیپٹ ایٹ کاربن کے لئے آکٹ نو کاربن کھلیے نون اینڈ دس کھلیے ڈیک ایوز ہوتا ہے اگر آپ بہت ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہو کہ اس سے نیکسٹ والوں کے لئے کیا ایوز ہوتا ہے تو آپ چپٹر نمبر ایٹ کے اندر جو فرسٹ لیکچر ہے اس کے اندر آپ ڈیٹیل کے اندر یہ پڑھو گے چپٹر نمبر ایٹ کا جو پہلا لیکچر ہے کہ کس طریقے سے آپ سٹریٹ چین ہائیڈو کاؤنز کو نام دیتے ہو تو ایوپ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ سیمیلیریٹی ان بیہیویئر ہوتا ہے اور آپ بہت ساری ہومولوگس سیریز اس بیسس پہ بنا دیتے ہو this is it for this lecture ہم اسے نیکس لیکچر میں یہی سے آگے سٹارٹ کریں گے کریکٹرسٹک سے ڈسکس کریں گے ہمارے تین کریکٹرسٹک سے چار کریکٹرسٹک سے اور رہتے ہیں وہ ہم اسے نیکس لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے